اسلام علیکم محمد عزد صدیق اپنے پروگرام سیاسی گفشپ کے ساتھ حاضر سیاسی گفشپ میں پوشش تو میں نہیں ہوتی ہے کہ ایک مین ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور اس میں ڈیٹیل میں بات کروں میں لیکن جوڑی جو رننگ ایشو جب برننگ ایشو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں ایک تو کیسے طرح الائی کی حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ کاغذات نامزدگی داخل کرانے ہیں کیا حالت بنائی ہے کس طرح پروپوزر سکینڈر کے ساتھ زیادتیہ کی جارے ہیں کاغذات نامزدگی کس طرح چینے جارے ہیں کوئی صاف شفاہ الیکشن کا کونسپٹ پاکستان کی اندر نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ باہر بات نہ کریں تو کہاں بات کریں یہاں سنانی جارہا ہے عدالتیں سننی رہی عدالتیں اس طرح دیکھنی نہیں الیکشن کمیشن خاموش ہے سارے معاملے میں تو کہاں بات کی جائے کیا خاموشی سے جو زیادتی ہیں یا ظلم ہو رہے ہیں وہ پرداشت کیے جائے کاغذات دیکھیں نو مہین کی حوالے سے کئی ایسی ہیں ڈاکٹر یاسمی راہی ڈاکٹر یاسمی راہی روک رہی تھی کہ اس کو آپ ٹکٹ بھی نہ دیں الیکشن لڑنے کے لیے بھی کس لی ہے دیکھیں یہ تو ان کا حق اور رائٹ ہے نا کہ آپ بھئی وہ جو بھی اگر جرم جو کیا ہے اس کے مطابق سزا دے دے آپ لیکن یہ یہ جو طریقہ ہے کہا رہا ہے یہ میری خود سمجھ سے باہر ہے اور ان سیاسی جماعتوں کے پاس کچھ نہیں ہے بری بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں رات کے پروگرام میں میں بتاؤں گا کہ مریم صفدر جو یہ اپنا معاملات کو دیکھ رہی ہے یاٹا رمضان پیکیج اور یہ اس کو بڑا سیریسلی میں ٹیک اپ کر رہا ہوں اور اس میں آگے آنے والے دنوں میں بہت سے چیزیں میں لے کر آگیا آ رہا ہوں علاوہ وزنی سائفر کے کیس میں میں اپنا نظریہ نکتہ نظر ابھی صبح کے پروگرام پلٹیکل ڈاریز میں رکھوں گا آپ کے سامنے ابھی تصور حال جو سب سے بڑی بات ہے آج کے دن کا وہ سانے آئے زمان پاک ہے اٹارہ مارچ دو ہزار تئیس اور اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ کے سامنے بیگراؤنڈ پہ ویڈیوز چل رہی ہیں بیگراؤنڈ پہ وہ سارا آپ سیلیریو آپ کے سامنے چل رہا ہے اور آپ کو ہندازہ ہوتا رہے گا کہ کتنی ظلم اور زیادتی ہوئی مقبولیت یاد رکھی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا سب سے بڑا ساسا ہوتا ہے اور عمران خان خوشکسمت ترین آدمی ہے کہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد بھی ان کا ساسا کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا اور یہی جیز ہے جیسے نینداتوں کی نیندیں حرام کر دیں لیکن کیا یہ مقبولیت تحریک انصاف کا ساسا ہی رہے گی یا اس مقبولیت سے خواہب ہوگا اگر خان صاحب کے خلاف سادشیں کی جانے لگیں گی اور پاکستان تحریک ارچہ یاد رکھیے کہ وہ کیا تھا صرف ایک نون بیلیبل وارن نہیں تھے نا نون بیلیبل وارن اس کے بعد کتنے آئے ہیں آپ نے کسی میں حال دیکھا کہ یہ پورے پاکستان کی پولیس یا پورے پنجاب کی پولیس اسلامباد کی پولیس یعنی اس طرح نون بیلیبل وارن سروس کرانے جاتے ہیں سروس کرانے جانا تھا نا پیش تو خود ہی ہونا تھا نون بیل وارن میں گرفتار کر کے میں تو حران ہوتا ہوں مجھ آپ بھی وہاں یقین دہانی ہے فقیل کہتے ہیں کہ ہم پیش ہوں گے اور پیش ہوئے یہ نہیں پیش نہیں ہوئے یہاں تو بتائیں پیش نہیں ہوئے پیش ہوئے وہ گرفتار کر کے پر آپ پانچ اگست کو لے گئے تو شاہ خانہ میں وہ بھی جالی اور جھوٹے اور فراڈ پر پبنی کیس کی اندر یاد رکھنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جناب صاحب کا وزیراعظم عمران خان کہ ناقابل زامانت گرفتاری جاری کرنے کے بعد اسلامباد پولیس کی لاہور کی پہنچنے کی قبریں جو ہے نا وہ مختلف ذرائع ابلاغ پر چلنے کے باعث منگل کی صبح سے ہی شہر کی مرکزی شہرہ مال لوڑ پر جہاں ایک طرف پولیس کی اضافی نفری تائنات دکھائی دے رہی تھی وہیں عمران خان کے گھر کے باہر بھی کارکنان جمع تھے وہ بیکگراؤن پر چیزیں ساری چل رہی ہیں سینیری کو سارا چل رہا ہے لوگ کیسے آئے اور ایک ایک نے کوریج کی اس حوالے سے اس حانے سے قبل چند ہفتوں سے زمان پا کے علاقے میں دن کے آغاز ہے پی ٹی آئی کارکنان اور میڈیا کے نمائندے پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آج آج اٹھارہ مارڈ دوہزار تئیس میں لے گیا ہوا صورتحاروں کچھ مختلف تھی اسلامباد کی پولیس کی ٹیم کا لہور پولیس کے عمراء عمران کا گرفتاری کے لیے زمان پاک پہنچنے کا امکان تھا اور گرفتاری سے قبل اس وقت پی ٹی آئی کارکنان پولیس کی بکتر بندگانیوں کے زمان پاک پہنچنے پر اتجاز کرتے ہوئے نگران حکومت کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے نگران حکومت کون سی محسن نکوی کی پی ڈی ایم ون سے پی ڈی ایم پوائنٹ فائف تو اسی کی کانٹینویشن تھی آج پی ڈی ایم ٹو میں وہی نگران وزیر آلہ جو ہیں آج نگیہ نگران وزیر ہیں وزیر داخلہ ہیں اس وقت کارکنان کی بہت بڑی تعداد زمان پاک میں عمراء خان کی رائشگار کے بعد موجود نہیں تھی تاہم حالات کی نزاکت کو بھامتے ہوئے پولیس کی بکتر گانڈی سے ایک پولیس آرکار نکل کھا گیا یہ گاڑی تو عمراء خان کی حفاظت کے لیے آئی ہے اور یہ کہنے پر جو ہے نا موجود کارکنان جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے پر سکون ہو گئے اور کچھ دیر بعد یہ ایسی اطلاعات محصول ہوئیں کہ پولیس کی بھاری نفری گورنر اس کے باہر جمع ہو گئی جس کے بعد مال لوڈ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کوٹ سے نکلتے ہوئے زمان پارک اور اطراب میں پولیس کی غیر معمولی جو نکلو حرکت ہے وہ دیکھنے میں آئی وہ لگا کر بیریر لگا کر بند کر دی جاتے تھے منارخہ صاحب سے ملنے جانا ہوتا تھا بڑی دکت ہوتی تھی پچھلی سائٹ سے جو سماج جو جو تھنڈی سڑک کہلاتی ہے زمان پارک کی بیک سائٹ سے ایشن کے اس سائٹ سے راستہ لینا ہوتا تھا ادھر سے بڑی دکت ہوتی تھی منارخہ صاحب تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ سارا جو کچھ ہے یہ ساری نظروں نے دیکھا ہر ایک نے دیکھا اور وارنگ گرفتاری والا پلے کارڈ اور کارکنوں کے پولیس کے درمیان تصادم ہوا منگل والے دن جو ہے نا تقریباً ڈیڑ وجہ کے قریب اسلامباد پولیس کی ٹیم لاہور پولیس کی نفری کے امراد ڈی آئی جی اسلامباد شہزاد بخاری کی سربراہی میں عمران خان کو گرفتار ڈیوٹی آسائن کی گئی کس کی لئی ڈی آئی جی یعنی نازہ لگائیں ایک وارنٹ آف اریسٹ جب اپنے نون بیلبر وارنٹ کو سرویس کرانے کے لئے ڈی آئی جی رینک یہ تاریخ میں ہم نے کم ہی دیکھیں ہیں پارالزمان پارک کو پہنچ گئے اور زمان پارک عمران خان کی گرفتاری کے لئے پولیس اہلکار نے اپنے ہاتھ میں وارنٹ گرفتاری کے نوٹس والا پلے کارڈ بھی اٹھا رکھا تھا جیسے ہی پولیس زمان کار کے لئے پہنچی کارکنوں نے احتجاج اور عدی عمل دینا شروع کر دیا اگرچہ اس وقت بھی عمران خان کی رائش کے باہر پی ٹی آئی کاروں کی بہت تعداد زیادہ نہیں تھی مگر انہوں نے احتجاج کیا اور پولیس کو عمران خان کے گھر کی جانب جانے سے روکنے کی کوشش کی جہاں سے پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا اور اس دن پولیس کی بھاری نفری جو ہے اضافی نفری کو بھی طلب کر لیا گیا اور زمان پارک کی طرف جنویل تمام راستے بند کر دیا گیا عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک کے باہر موجود پولیس نے پیش قدمی کی تو پی ٹی آئی کے کارکنان نے پولیس کو پیشے کی جانب دکیلنا شروع کر دیا اسی حسنا میں پی ٹی آئی کی مرکزی کی حضرت جس میں شاہ محمود قریشی جو ہیں اجاز چودری علی زیدی اندلیب عباس اور دیگر قائدین نے میڈیا سے بات کر رہے تھے دوسری جانب کچھ فاصلے پر پی ٹی آئی کارکنان نے پولیس اہلکاروں پر پتراؤں شروع کر دیا اور اس کے جواب میں پولیس نے مظاہرین کو منتشن کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور وارٹر کینن کا استعمال کیا مظاہرین اور زمان پاک میں موجودہ مرکزی قیادت کے درمیان اپنی پوزیشن سنبھال چکی تھی یعنی ایک چھوٹا سار نون بیلیبل وارنٹ ہونا تھا وہ سرویس ہونا تھا لیکن جب اتنی پورے پاکستان کی یا پورے پنجاب کی پولیس اب لے کر جائیں گے تو کیا حالات حالات تو خراب کی گئے نگران حکومت نے پلان جو کیا اور نگران حکومت کا مقصد صرف عمران خان کو کچلنا تھا پاکستان تحریک انصاف کو بیک گراؤنڈ پر لے کر جانا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا پولیس پر پہتراؤ پولیس کا جوابی آنسو گیس شاہ محمد قریشی نے میریہ سے بات چیز ختم کرنے کے بات عمران خان کی رہائش کی طرف جانے والے شہرہ سے آگے بڑھ کر پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس آلکاروں سے بات کرنے کے لیے ان کی جانب سے بڑے جب وہ بڑے آگے تو وہاں موجودہ کارکنوں اور پولیس آلکاروں کا درمیان دھکم پیل اور مزاہمت شروع ہوئی شاہ محمد قریشی کو بھی وہاں کچھ دھکم پیل کا سامنا پڑا اور وہ حالات کی سنگینی کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بہت پھر عمران خان کی رہائش کی جانے واپس موڑے اور شاہ محمد قریشی کہتے ہیں اس وقت کہ میں عمران خان سے بات کرنے اور لا عمل تیع کرنے جا رہا ہوں جب وہ عمران خان کے مرکزی گیٹ کے سامنے بیریکر گری پہنچے تو اسلامباد پولیس کے ڈی آئی جی شہزاد کی سرپرائی موجود پولیس کے ایک جتھے نے فوری طور پر قوت کا استعمال کرتے ہوئے پیریئر تک رسائی حاصل کر لے اس وقت ان کے گھر سے ملکہ گلی اور عمران خان کے گھر کے اندر سے پولیس آرکار اوپر پتھراؤ شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے مشتلب جو عراقین تھے پتھراؤ سے ڈی آئی جی اسلامباد شہزاد بخاری سمید جو کہنا ہے جی متعدد پولیس آرکار زخمی ہو گئے جس نے پولیس نے بھی جوابی ایکشن لیا اور کارکنوں پر لاتھی چارج وارٹر کینن اور آنسو گیس کچھ شیل امران خان کے گھر کے اندر بھی وہ بیگرونڈ پر بیس سوشل میجا ٹیم چلا دے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تقریباً تین سے چار گھنڈے تک اس حصہ جاری دا اور پولیس اور کارکنوں کے تصادیوں میں زمان پور کا طراف کے علاقہ پیدان جنگ بن رہے ہیں یہاں جو سب سے بڑی زبردست بات ہے جو قابل ذکر ہے مشتلک کارکنوں کے خلاف کاروائی کے دوران بہت سے پولیس اہلکاروں کے پاس حفاظتی لباس اور علاق نہیں تھے اور شدید شیلنگ کے باعث ایک جانب پی ٹی آئی کے کاروائی کے تبیت خراب ہو رہی تھی اور پولیس اہلکاروں کو بھی تکلیف کا سامنا پڑا یعنی ضرورت تھی سارے پروسس کی اس سارے میں نقصان کس کا ہوا قوم کا تین جار کے ہنٹے کی جو شیلنگ اور وارٹر کینن میں کیمیکل ملے پانی کے استعمال سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا رہا اور پھر رینجرز کی طلبی اور فضائی نگرانی شروع ہو گئی شام کے اوقات تقریباً سات بجے صورتیار پر قابو پانے کے لیے رینجرز کو بھی طلب کر لیا جب آپریشن کے دوران زمان پاک کے ہیلیکپٹر اور ڈرون کے ذریعے فضائی نگرانی بھی گیر جاتی رہی رات تاہم نو بجے کے قریب پولیس اہلکاروں نے زمان پاک سے پیچھے اٹھنا شروع کر دیا تیزدران کے شہیدگی میں کمی آئی البتہ امران خان نے اپیر پر کارگرون نے شہر کے مختلف علاقوں میں سڑکوں اور مرکز چراہوں کو بند کرنا شروع کر دیا پولیس کی نفری مال لڑ پر گورنر آوس اور وزیراعہ لازدر جا چکی تھی اور رات دس بجے کارگرون خواتین کی بڑی تعداد زمان پاک پان چکی تھی اور مال لڑ سے متصل کنال لڑ پر پولیس اور پی ٹی آئی کارگرون کی درمیان جڑبیں جاری تھی جہاں پولیس آسو گیس شیلنگ کر رہی تھی جبکہ کارگرون پت رہا ہو اور درختوں کو ہم نے آگ لگتے دیکھا وہ آگ لگنے کا مقصد شاید یہی تھا تاکہ آسو گیس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کم ہو سکے دس گھنٹے سے زائد کا وقت ہزر چکا تھا رات بارہ بجے کئی گھنٹوں کی پولیس کی بھاری نفری کئی گھنٹوں سے زبان پا کے اطراف سے موجود تھی جب اسے بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارگرون کی جانب سے سخت مضاہمت کا سامنا کرنا تھا اپنے قائدین پر جو بہترین صلاحیتوں کے حامل اور قدر نہ کرنا پاکستان کی تاریخ ہے ایک ملک جو کرونا جیسی موزی بیماری سے نبر نہ ہونے کے باوجود ترقی کر رہا تھا تو زوال کی یہ قبر کھودنے کے لیے دشمن یا کوئی پھر اپنے مسلم بھائی امبائی دشمن بن کے استعمال ہوئے جو تکلیف ہم سب نے دیکھی ہم سب نے دیکھی یعنی کوئی ایسا کام نہیں تھا نون بیل بھائی وارنڈر سرویس ہو سکتے تھے وہ کوئی مشکل بات نہیں تھا ہیرنگ کے لیے جانا تھا ہیرنگ کے لیے جاتے رہے سیریس تریٹس تھی آج ٹرائل جیلوں میں ہو رہا ہے عمران خان کا آج وہاں جیل میں بند کر کے اس وقت پروٹیکٹر بیلے لینے کے لیے بھی کیا حال رہا ہے وہ سب تاریخ کا حصہ ہے پر عمران خان فیس کرتا رہا ہے ان سب چیزوں کو اجاز چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات